سو ہی ایبریوان ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل آج کافی دنوں کے بعد مطلب تین ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ بیچ میں ایسا کیا ہوا تھا جسٹ او منٹ شاید فین کی آواز آرہی ہوگی بیچ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ میں اپنے ہانسٹل سے شفٹ کر گئی تھی اور اگزامس وغیرہ سب کچھ اسی ٹیم پہ شیڈیول ہو گیا تو کافی زیادہ بیزی ہو گیا میرا میری شیڈیول بہت زیادہ بیزی ہو گئی سچ بتاؤں تو تو اس بیچ میں شفٹنگ وغیرہ کرنا وہ بھی میں نے اپنی صحیح سے شفٹنگ وغیرہ کی نہیں ہے بلکل بھی میں نے بلکل مطلب اپنا 10-20% سامان لے کے آئی ہوں گی باقی سب کچھ ابھی کرنا باقی ہے تو یہاں پہ میں شفٹ ہو گئی ہوں تو میں نے بھی کچھ اپ ڈیٹ وغیرہ ایسا دیا نہیں کیونکہ میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا نہ میں انسٹا پہ ایکٹیف تھی نہ میں یوٹیوب پہ ایکٹیف تھی بٹ اب تھوڑا تھوڑا سا میں مطلب ٹائم مینج کرنے لگی ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے کافی سارے ایسے کوچنگ وغیرہ جوائن کر لیا ہے تو اب تو یہاں پہ بلکل بھی ٹائم نہیں ہے تو میں نے تھوڑا تھوڑا ایسا ٹائم نکالنا سوچا ہے تو میں کیا مطلب آج آج ہماری لاسٹ والی کلاس نہیں تھی تو جلدی ہماری چھٹی ہو گئی تو میں نے کیا سوچا ہے کہ آج ہم تھوڑا باہر گھومنے جائیں گے کیونکہ میری رومیٹس جو ہے یہاں کی نیو تو وہ ساری کوئی وارکنگ ہیں کسی کی کلاسز رہتی ہے کسی کی ٹیوشنز وغیرہ مطلب سب یہاں پہ بیزی رہتے ہیں تو آج سب کا تھوڑا فری ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ہم آج تھوڑا شام میں گھومنے کے لئے نکلنا ہے شام نہیں ایکچلی راتی ہو جائے گی سات آٹھ بچ جائیں گے تو سامنے میں پارک ہے تو شاید ہم نے سوچا ہے کہ ہم گھومنے جائیں تو میں نے سوچا ہے کہ ولوگ بنا لیتے ہیں اور اور سو میں فری ہوں تو ایک بار اپ ڈیٹ دے دوں سب کو سو یا مجھے بھی نہیں پتا ہم کہاں جائیں گے کیونکہ کچھ بھی آ رہی ہوں کچھ بھی ایڈیا نہیں ہے دلی کا تو یا لیتس کنٹینیو یہاں ہم نیچے جا رہے تھے اور میری فرنس جو تھی وہ میرا نیچے میں بیٹ کر رہی تھی کیونکہ میں لیٹ کر رہی تھی بہت زیادہ مطلب ان کا جلدی ہو گیا تھا اور میں ہمیشہ کی طرح پھر سے لیٹ کر رہی تھی سو اس کے بعد پھر ہم نے پاک جانے سے پہلے نا پانی پوری کھانے کا منورہ ہے کیونکہ میں جس ایڈیاں پہ رہتی ہوں وہاں پہ لکیلٹیز میں بہت زیادہ فوڈ کورٹس اور فوڈ ٹرکس ہوتے ہیں وہ لگے ہو گئے ہیں منزہ بروپل پانی پوری کھانے کا اور ہمیں بیٹ کر رہے تھے کیونکہ یہاں پہ کیوں جو تھا وہ کافی لنبا تھا اور ہماری فرن کافی لیٹ آئی تھی تو تب تب میں نے سوچا نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر کھانے کے بعد ہم سب گھومنے چلے گئے تھے اور یہ والا ایڈیا پتہ ہے یہاں پہ کافی شانس آئے مطلب پاک میں جانے والا ایڈیا رات میں کافی شانس ہوتا ہے جو لوگ ڈلی کے ہیں کوئی اپنا مطلب گیس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ لوکیشن جو ہے وہ کہاں کی ہے میں دیکھتی ہوں کوئی بتا پاتا ہے کہ یہ لوکیشن کہاں کی ہے سو فائنلی سوہ میں آئیں گے سوہ میں زیادہ مزا آئے گا بات رات میں بھی اچھا لگ رہے ہیں مطلب پاک میں بھی اچھا لگ رہے ہیں مطلب پاک میں بھی اچھا لگ رہے ہیں تو ادھر سے آنے کے بعد میں کافی زیادہ تھک گئی تھی تو میں نے بینہ کھایا سو بھی گئی تو ابھی صبح صبح کافی جلدی ہم اٹھ جاتے ہیں یہاں پہ بہت فریش لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ میرا پی جی ہے وہ ٹیرس والا ہے ٹھیک ہے ہوسٹل میں ہمارا گراؤنڈ فلور تھا بات یہاں پہ ٹیرس والا ہے تو یہاں پہ اگر صبح صبح تو میں ابھی پہلی پار اٹھ کے آئی ہوں سو یہاں پہ سامنے کھڑے ہو گر کہ فلائٹ دیکھنے میں شاید کچھ سے دکھنے ہی رہا ہوگا تو میں یہاں سے دکھنے ہی رہا ہوگا تو میں پیچھے سے دکھاتی ہوں یہاں سے کھڑے ہو گر شام میں یا پھر ساتھ آٹھ بجے کے بعد جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو گر کے فلائٹ سے ہاں سے جاتے رہتی ہے دیکھنے میں بہت مزاتا ہے سچ میں سو اتنا نا مطلب میں اوپن ہو کر کے کل ویڈیو بنانی پائے کیونکہ نئے فرنس ہے نئے آئی ایریا ہے تو پتہ نہیں وہ کمپورٹیبل ہوتے یا نہیں ہوتے سو دیت سوائی تو اور باقی آگے کچھ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے فیلال تو ابھی میں سو کے اٹھی ہوں ڈیریکٹ چھت پہ آگئے کیونکہ میرا من ہو رہا تھا بہت زیادہ موسم اچھا ہو رہا تھا سو let me just show you the area beside me تو یہ یہاں سے فلائٹس دکھتی ہے ہمیشہ مطلب صبح میں بھی اور رات میں بھی دکھتا ہے مطلب رات میں اور زیادہ اچھا لگتا ہے اور اگر آپ صبح صبح ہونا چھت پہ تو دھوپ نکل جانے کے بعد تو نہیں اچھا لگتا ہے دھوپ نکلنے سے پہلے 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 اچھا لگتا ہے یہ ہے area ہمارے پی جی کے سائٹ کا مطلب آجو باجو کے سائٹ کا area ہے تو اگر اس کو بھی دیکھ کے کوئی دلی والا گیس کر سکتا ہے کہ یہ کونسا area ہے تو کمن ضرور کرنا بریکفسٹ وغیرہ کرتے ہیں بہن میں اپنا آجو باجو والا area دکھاتی ہوں کیونکہ ابھی میرے کو نکلنے میں بھی time ہے بٹ نہانے وانے میں بریکفسٹ کرنے میں اور سارا سٹاف کرنے میں time لگ جاتا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا سا clip بنا لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ بھی مجھے عجیب ہی لگتا ہے ویڈیو بنانے میں ابھی میں نیو ہوں نا سوڑا تھوڑا بٹ ہاں نیو ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ساری چیزیں پتہ نہیں ہیں مطلب یہاں کی لوکیلٹی وغیرہ سے کچھ پتہ ہے بٹ ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا انکمفرٹیبل سا لگتا ہے سو میں گئی تھی باہر تھوڑا گھومنے کے لئے ایکچلی گھومنے کے لئے نہیں کچھ سامان لینا تھا یہاں مطلب باہر نہیں گئی تھی اس لپسٹی کو لگا کر ایکچلی کیا تھا کہ یہ مجھے صبح ہی ڈیلیور ہوا تھا اور اس کے بعد ہی میں سڈنلی ایسے رکھ کے چلی گئی تھی سامان لانے کے لئے بہت جلدی میں تھی میں تو ابھی آ کر کہ میں جس اس کو ٹیسٹ کر رہی تھی مطلب دیکھ رہی تھی لگا گئی کیسا لگتا ہے کیونکہ میک اپ تو کیا ہوا تھا میں نے تو اس لئے میں نے دیکھا کی مطلب لگا کر دیکھتی ہوں کیسا لگتا ہے تو لگا لیا سوچا انٹرو انٹرو نہیں مطلب ویڈیو بھی شوٹ کر لیتے تو ہاں یہ ہے میرا روم جو کی ابھی میرا نیو والا روم ہے پورا میں نہیں دکھا سکتی سوری بٹ ہاں لاسٹ کا کچھ دیکھ لو یہ ہے میرا یہاں کا روم اور بالکنی والا سیڈ میں دکھا سکتی ہوں بالکنی مطلب یہاں پہ پی جیز کے بالکنی ایسے نہیں ہوتے مطلب جیسا ہمارا ہوسٹل میں تھا تھوڑا سپیس زیادہ تھا تو یہاں پہ ویسی نہیں ہے یہ سیکنڈ والی روم کی بالکنی ہے یعنی ہماری روم کی بالکنی ہے اور یہ کولر یہاں پہ ہوسٹل میں ویسے کولر نہیں ملتا چھت پہ جاتے چھت پہ زیادہ سی ہوتا کبھی کبھی اب میں جانے لگی میں پہلے نہیں جاتی تھی پٹ اب جانے لگی چھت میں مطلب اچھا لگتا ہے تو اب پھر سے میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو پہلے میں اپنا یہ میک اپ ریموو کر لیتی ہوں کچھ کام سی ویڈیو چاہیے جہاں پہ میں ڈیفرن مارکیٹ وزیٹ کر کے بتا سکوں تو کمنٹ ضرور کرنا that's all for today's ویڈیو thank you so much for watching